اب ہم منرل اینڈ مائننگ پالیسی کا ریویزٹ کر رہے ہیں اور آپ کی بات بلکل میں اس چیز کو وہ نہیں کروں گا کہ اگر جو ظلم کرتا ہے ہمارے مزدوروں پر یہاں آ کر باہر سے آیتا ہے ہم اسی لیے پالیسی دوبارہ بنا رہے ہیں اور نواب جام کمال خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے جو صوبے کے جو وسائل ہیں ہم کسی کو لوٹنے نہیں دیں گے آپ جلدی دیکھیں گے اس اسمبلی میں وہ پالیسی پیش ہوگی اور آپ امیداد دیں گے تو میں ان کو وضعت کر دوں کہ یہ جو فنڈ میں نے ایز ای منورٹی پارلیمانی سیکٹری جام کمال خان صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ اقلیتی برادروں کے جو تیوار آتے ہیں ان میں غریب بیواؤں مسکینوں نادار اور جو ڈیسیبل ہیں ان کے لیے ایک فنڈ دیا جائے تو انہوں نے مہربانی کی ہماری ریکومنڈیشن پر پچیس لاکھ روپے دیئے مگر انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ بھئی آپ نے وہ نہیں کرنا ہے جو ان کے جو منورٹیز کے پاسٹر ہیں جو کرسچن کمیونٹی کے پاسٹر ہیں ان کے تھروں جو درخواستیں آئیں گی ڈی سی کے انہی پر ہوگا نہ میرے ریکومنڈیشن پر ہوگا نہ کسی ایم پی اے باقاعدہ ایک وضعت کی گئی اور ابھی بھی ریکارڈ پر موجود ہے آپ جائیں جن جن افراد کو ملا ہے ان کے باقاعدہ اپلیکیشنیں آئیں ہیں اور کرسچن کمیونٹی کے جو معتبرین ہیں جو پاسٹر ہیں جو پادری ہیں انہوں نے اس پر کی ہے اور میں آپ کو حلفیا کہتا ہوں کہ کرسچن براتری سر سر ایک سر کس کی میں میں نے دیتی سر میں نے دیتی میں نے دیتی میں کہے رہا ہوں پارلیمانی سیکرٹی کے سی ایسے بلکل بلکل میں آپ سنی رہا ہوں لانگو اصاب سنے میں تو آپ بی رہا ہوں میں یہی تو کہہ رہا ہوں میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں جناب جناب چیئرمن تو لانگو صاحب سنیں تو صحیح نا آپ کو سنیں تو صحیح نا اگر آپ نے صرف وہی کرنا ہے شور شرابہ کرنا ہے تو اور بات میں تو وضعت کر رہا ہوں نا میں جناب سپیکر میں آپ کو وضعت کر رہا ہوں نا کر ایک بھی ایک بھی اور اور آپ موقف تو سنیں اس میں جناب اعلیٰ آپ کو بتا دوں یہ بالکل آپ اس طرح سے کر رہے ہیں بالکل میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایک بھی وہ ثابت ہوا اچھا اور مزے مزے کی بات ہے آڈرین ڈا ہاؤس پلیز آڈرین ڈا ہاؤس آپ کی بات ختم ہو گی نہیں نہیں میں بات کر دوں اچھا میں وضعت کر دوں کہ کرسچن برادری کے علاوہ کسی اور کمیونٹی کو نہیں ملی جس طرح سے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی میں نے نہ اپنے خاندان کو دیے اور غریب ہوں اگر اس میں سے ثابت ہو جائے کہ کسی غریب مسکین بیوہ کو نہیں ملی ہے تو میں اپنی جیف سے دینے کے لیے تیار ہوں اور یہ اگر یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہماری رکمنڈیشن پر دو انہوں نے تو سارے کمیشن لے کر وہ کر رہے پتہ نہیں چھے سو پچیس لوگوں کے نام لیے تو ہم جو ہے نا اس لیے میں کہتا ہوں وضعت کہتا ہوں کہ اگر یہ ہوا میں جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں اپنے عوامی خزانے کے پیسے رہے سیاسی رشوت کے طور پر دیئے ریکارڈ ہوگی آپ کے پاس اتنے آپ سرمایہ دار ہو آپ خود اپنے جیب سے دے دیں مگر ہمیں اپنے رشتہ داروں کو نہیں نواز رہے جسندہ سے اس نے اپنے بیش ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ جس نے جو ہے ان سے پیسے لے رہے چکا ہے جراب چرمل کہ کمیشن کس نے لی چوری کس نے کی یہ تمام چیزوں تھا ہوں کا میرے موزز رکن خود ایڈمئٹ کر لیا کہ کمیشن کس نے لی تقسیم کس نے کی اپنی شرار لوگوں سے آفتاروں کا حق کس نے مارا بواہ یکیبوں کا حق کس نے مارا به موزز رکن خود ایڈمئٹ کر لیا لنگو صاحب نہ ہم نے کمیشن لیا ہے اب اس میں ہم مزید کچھ نہیں کہیں گے اس کس اعترافی بیان کے بعد جنہیں شکرہ بیار کی مقرد ہماری حکومت نے غریبوں میں تقسیم کی ہے اور ابھی بھی ہمارے پاس پروف ہے کہ ہر بیوہ کو ڈسیبل سم لے